ہمارے بہت خاص مہمان کبھے پریشے دینا چاہوں گی آپ ہیں دھم بچاری اموگ صدی جی آپ انیس سو اچھتر میں بحث سولہ ورش کی عمر میں اس کارکرتہ کے روح نے اپنا بہومولی یوگدان دینا شروع کر دیئے تھے آپ لگتار ساماجک سانسکرٹی کرتی ویڈیو میں سکری رہے آج کی یوہ پیڈی کو ان کی آدمی رکشہ کے لیے کراٹے کا آپ پر پرسکشن بھی دے رہے ہیں ہمیشہ اتباس کا خاص آپ خیال بھی رکھتے ہیں کہ کس پرکار یوہ ورگ شارعی کے مانسک اور آدمی روپ سے ارجا باندھ ہو سکے یوہوں کو سکشت اور آدمی بھر بنانے کے لیے ہر سمبھ مدد کے لیے آپ ساتھ پریاثر رہتے ہیں آپ انیس سو اٹھاسی میں تری رتن بود سنگ سے جڑے اور پورے سمرپن دھاؤں سے مانوی رکشہ کے لیے سماج ہوئے اپنا بہومولی یوگدان دی رہے ہیں بطور دھمچاری یوہوں کے ساتھ سماج کے ہر ضرورت مند کی زندری میں بہتر سدھار کے لیے لگاتار آپ کاریرت ہیں انیس سو سنتانوے میں آپ کی یہ شروعاتی کوشش رہی کے تری رتن بود سنگ سے عام جنوں کو جڑا جائے تاکہ دیش کے بکاس میں دھمچاری اموگ صدی جی اپنا مہتبون اور خاص یوگدان نبھا سکیں اور دے سکیں ہم آپ کی تمام کوششوں کے لیے شبکامنا دیتے ہیں اور آمندرت کرتے ہیں آپ کو منچ پر آپ کے انمول اتبودھن کے لیے زوردار تالیاں ہمارے آدھرنیے ہم مچارے اموگ صدی جی کے لیے خیلی دیتے ہیں آپ کو منچ پر دلیتے ہیں آپ کو منچ پر دلیتے ہیں اموگ صدی جی اموگ صدی جی اموگ صدی جی اموگ صدی جائے لیے نمشکار ایک سپنے جیسا لگ رہا ہے مجھے ابھی ڈاکٹر سوریل کو میں سن رہا تھا اور ساری یادیں تاجہ ہو رہی تھی میں کوشش کروں گا کہ بہت سنچت میں وہ ساری باتیں آپ کو بتاؤ کیونکہ ساری باتیں بکان کرنا یہ سمباؤ نہیں من میں ایسا بھی ہو رہا تھا کہ میں مرادی بھی بولوں لیکن بہت سارے کرتا ہے شاید جو ہندی ہی بول سکتے اس لئے میں ہندی بھی بولنا چاہتا ہوں مجھے مجھے لگتا ہے کہ اس منچ پر ہم جو بیٹے ہیں تو بہت پہلے سے میرا پریچے اچوک جیتے ہیں ابھی اچوک جی بھی کہنا بڑا عجیلتہ لگ رہا ہے لیکن میرے بہت ہی قریبی مزرر ہیں ہم اچوک بھئی آئے ان کو کہتے رہے اور یہ جب میں نے پہلی بار سنا دیوچلی نے مجھے پون کیا اور اس کارکم کی جانتا نہیں رہی تو بڑا آنند ہوا جیسے بہت تہتہ ہوتی ہے لیکن بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے تیز بار اس سمیے میں یہاں اگلپ در تھا اور بہت ساری یادیں من میں تاجہ ہونے لگیں ہماری پہلی بلاکت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ بات پون کا جگرہ راپٹر سنیر رامدے کی جنہیں کیا ہے تو وہ ساری میں نہیں دھر رہوں گا لیکن پہلی ملاکت ہماری پہلی بلاکت ہے نادپور کے دھندولے کی ایک نائٹ سکول ہے سروسطین نائٹ سکول وہاں پہلی بار ملے ابھی ان کے جیون کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے سنی میری بھی اپنی ایک الگ کہانی ہے جو کہانی میں یہاں سنانے والا نہیں اور ہم نائٹ سکول میں پڑھتے تھے وہاں مجھے لگتا ہے کہ ساٹھ چھاترہ ہو گئے چھاترائی ہو گئی بہت سارے تو مطلب بڑے بزرگ لوگ تھے یوہاں بہت کم تھے ہم دو اور جار رہتے لوگ چاہتے بہتی بزرگ لوگ تھے اور کسی کارون وشہ میں نائٹ سکول میں پڑھنا پڑا لیکن جب ہمارا پریچھے ہوا تو آپ کو ایک بات بتا دو ہم پڑھائی کی چرچہ کم کرتے تھے بابا ساہب سامادی پریورتان اسی چرچہ جاتا کرتے تھے مجھے کمی یاد نہیں آتے کہ ہمجھے کبھی پڑھائی کی چرچہ کی ہو ساماج کیسے بدلنا چاہے ساماج میں کیا ہونا چاہے یہ اگلی پرکار کا یوہاں میں نے ان میں اس سمیں دیکھا مجھے لگتا ہے یہ بہت کم ہوں گا تھی یہ میں انیس سو ستاکتر اور اٹھاکتر کے بات بتا رہا ہوں آج لگت بار چالیس سال کی اوپر کا جمانہ بزر گیا ہے اور انہیں بہت ہی میرے روزان دیکھیں کھلا کے بھرکی اس سمیں اس پر بھی ہماری چرچہ ہوتی تھی اور جب بھی سکول کا کوئی کارکب رہا تو اس کے سانکرتی کارکب میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے دیتے تب ہی سے میری ان کی دوستی ہے اور پھر میں ان سے جاننا چاہا کہ پھر آپ دن میں کیا کرتے ہو تو انہوں نے ایک باقیہ مجھے سنایا کہ ایک بار گڑھ بڑھ بھی بولے میرا اس سمیں کا پرانہ نامنہ لیا بینود کر کے لوگ مجھے جانتے تھے اس سمیں کہ میں تہدول میں کھوم رہا تھا جیسے کہ انہوں نے جکر کیا اپنے بندوں نے سنیل نے تو میں لوہا لوکر باہ بیچنے گیا اور اچانک میں نے دیکھا کہ ہماری جو وہاں کی مکیہ دابی کا ہے دیشنوں پیڑل انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا پھر کیا ہوا میں بھاگیا والے وہاں سے سب بھاگنے کی کیا جو رکھتی ہم تو کامی کر رہے نا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس سے منہوں نے کیسا آواز لگایا ہوگا ہے کہ جنا پرانہ لوہا لوکر چاہر وہ بھی بڑا مدر بلا ہوگا لیکن اس میں کوئی سندے نہیں کیونکہ آپ جب ان کو سنتے ہو آگیٹ بانیتے کتنا مدر ہوتے کتنا مٹاک ان کے باشا میں لیکن ان کا جو کارے کا دورہ ہو رہا ہے یہ بات بہت بڑی ہے بھائی اور بہنوں دیکھئے جیون میں کئی لوگ کئی پرکار کی اپلپدیاں پرابت کرتے ہیں سفلتا پرابت کرتے ہیں لیکن کلپ نہ کیجئے اب کوئی ایسا یوہ مجبورن اس کو دن میں کام کرنا پڑتا ہے رات میں اپنی پڑھائی پوری کر رہا ہے ہے کہ آپ جنا پرانا لوا لوگن بڑھا ہے اور پھر آکاش وانی سے آپ کو گانے سناتا ہے اب وہ اس گوشنا مجھے نہیں کرنا ہے چلتے دکھائے ہوتا نہیں تو یعنی وہ بولنا اور یہ بولنے میں کتنا آگتا ہے کلپ نہ کیجئے ابھی جیبین نگر میں ان کا جنمہ ہوا یہ سن رہا تھا وہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن میری ان کی پہشان ہے کاؤسلیا نگر سے کاؤسلیا نگر بڑی پرسید دبکتے لئے آج بھی ہے لیکن وہ کاؤسلیا نگر اس سمیہ جو میں نے دیکھا تھا اس پر ابھی بہت بڑک پڑ گیا بہت بڑا ہے سبھی نہیں گلتا لیکن پھر بھی بہت بڑک پڑ گیا اس سمیہ جہادہ تر جو گھر تھے کافی جھکے ہوئے میگنوری کاؤیلی اس کو پروتے تھے مٹنگ کی دیواریاں ہوتے تھے اور مجھا بھی بھی ان کا اس سمیہ کا کھرکتا حالت کا وہ جھوگڑا یاد آتا ہے لیکن ان کے اندر کا سہی تک مہا بھی جا گا تھا بلے وہ جھوگڑا ہو مجھے یاد ہے ابھی بھی اس کے اوپر انہوں لکھے رکھا تھا وارسل ہے تو اردب انہوں نے ایک پرکار سے کلا کی رجل رہی اور سبھی سے بھی قویتہ کر دے ایک سمیہ دنشیل بیکٹی ان کے اندر میں نے دیکھا ابھی جنڈر یہ جو موی آئی ہے سینما آیا ہے آپ لوگ نے اس کو دیکھا ہوگا تنا ہوگا میں خاص کر ان ترشکوں کو بتنا چاہتا اور شروطہ کو بتنا چاہتا جو پرپٹی بہت الگ چیز ہوتی ہے جب آپ وہاں پیدا ہوتے ہیں بہت الگ سا محول ہوتا ہے اور وہاں سے نکل کر اس وچائے پہ چڑنا یہ معاملی بات نہیں ہے بھائی اور بھائی ابھی میں میرا ایک اندر پہ بتاؤں گا میں بھی پولیس ٹیشن گیا تھا یہ جو درہ نگر کا جو پولیس ٹیشن ہیں میرے پاسپورٹ کا ریڈیوال تھا اور اس کے لئے مجھے پولیس ٹیشن جانا پڑا اور میں میری میسے اور پولیس لوگا نے ہم کو بہت ہی رسپیک کے ساتھ اندر لیا آفیس میں بٹھالا بہت ہی ہمیں سرمان سے بٹھالا اور پھر مجھے پوچھنے لگے کیا آپ کہا رہتے ہو میں نے بتائی کہ بھائی ناغلوں کے بکیتی رتنا کالنے پہ رہتا ہو سر اس کے پہلے آپ کہا رہتے تھے میں تھا اس کے پہلے پہ دکشید نگر میں رہتا ہو کیونکہ یہ میرا تیسرا پاک بھوڑتا اور سر اس کے پہلے کہا رہتے تھے اور جیسے میں نے کہا میں خلاچی لین میں رہتا تھا تو دونوں پولیس ٹا اوپیسر چوک گئے میں رہتا ہوں ایسے دیکھنے لگے خلاچی لین گھڑی ہو تھا وہ نام سن کر بھی لوگوں کو ایک پرکار سے بھائی سا رکھتا تھا ان بستیوں سے ہم لوگ آئے ہیں دیکھن اس سمیہ کا ایک جذبہ تھا ایک جرون تھا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اور بھائی اور بہنوں آپ دیکھئے ارشوک جی کے بارے میں ہم کہیں گے وہ ہندی بہت اچھا بول سکتے ہیں مہاراڈی بھی بہت اچھا بول سکتے ہیں لیکن اصل میں جن گھروں میں ہم پیدا ہوئے ان کو ٹھیک سے مہاراڈی بھی بولنا نہیں آتے جب پونا کے میرے دوست جب گھر پہ آتے ہیں اور جب میرے گھر پر میرے چاچے کے ساتھ بولتے ہو دیکھتے ہیں تو شوک ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی بھائی بھائی آتے ہیں یہ ہی میری مہاراڈ بھائچہ ہے یہ پرابان بھائچہ مجھے بولنی پڑتی ہے آپ دیکھئے کہ ایسی بھائچہ جس کا آپ کا بھجپن سے کوئی سپرک نہیں آتا ہے اس کو بکست کرنا اس میں مہارت حاصل کرنا جب پریوار میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے اس کو خود سکھنا یہ اپنے آپ میں بھائی اور بھینوں بہت بڑی بات تھی اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو کار ہے گھو رہا ہوئے یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑا عویمان لگتا ہے کہ ایسا ہمارا ایک دوست ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ خاص کر اشک میں یہ جو جذوہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جنون میں دیکھ رہا ہوں یہ سنگرش کرنے کی جو شمتہ دیکھ رہا ہوں اس کی پیچھے ہی اور اتیاد ہے ہم لوگ بہت چرچا کیا کرتے تھے اور تب ان کو پتا چلا کہ میں سنگرش کرنے دل میں شامل ہوں اور ہم کچھ نئے سماج کی دل پنا کر دیتے کلپا رہتی کیا اس میں بہت ہی ہوا تھے ہم لوگ بہت کم عمرت دی اور میرے تاتے میں سترہ آڈرہ سال کا ہوگا وہ بھی لگ بک ہم عموم رہی ہے تیادی سال کا فرق ہے کیون اور ہم سوچے تھے کہ ایک نیا سماج بنانا چاہیے ایک ایسا نیا سماج یہ ملے ہونی چاہیے اور اس لئے سماج چکتا بڑا پریہ تھا اور ہم نے سماج کے الگلس طبقوں سے لوگ پھر وہ اوچھے جاتی کو وہ دیشے جاتی کو کوئی بھی ہوں ان سب کو اپنی اکٹا کیا مجید بات کی خوش ہے کہ ان لوگوں پر ایک بہت اچھے سنسکات ہم لوگ دے پائے لیکن خاص کر اس سمیے ہم اس بات پر بڑا وشوا تردیتے کہ ہر ایک ویکٹی میں ایک پوٹینشل ہوتا ہے ایک شمتہ ہوتی ہے ایک ہمارے بھائی ہمارے سامنے لیکن میں کئی ادارن دے سکتا ہو لیکن ان کا ادارن میں میرے دوستوں کا افسر دیتا تھا کہ ایسے پریوار سے کوئی آتا ہے لیکن اگر جذبہ ہے اگر امت ہے تو آگے بڑھ سکتا ہے لیکن مجھے رکھتا ہے کہ وہ جذبہ وہ امت ہم نے اس سمی کی جو شاکاہ چلائے وہاں سے وہ بھی ہے ابھی کچھ باتیں نوی یاد کر رہا تھا ابھی رانی ڈو ایک بہت اتنا جنگل ہے ابھی اس جنگل میں ایسے نہیں جاتے کتا ہے لیکن ہم وہ جنگل میں شیویر لگا دیتے تو ناکپور سے سیدھا سائیکل سے چلے گئے سو کلومیٹر کے آسپا ہو گیا یا زیادہ ہوگا ہو پیچ ہم سائیکل سے چلے جاتے تھے اور ایک شیویر مجھے یاد ہے انیس سو اتری میں تانو باکی جنگل ملے اور اکثر یوکوں کے شیویر ہم جنگلوں میں ہی لیا کرتے تھے اور وہ شیویر مجھے بھی بھی یاد ہے وہ شیویر میں ناکپور کے دس بارہ ڈاکٹرز تھے اور ایک سوانس کا بڑا کریم جو کاریکرتہ گروپ میں کام کر رہا تھا ایسے لوگوں کا ایک شیویر تھا تاکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو سوانس میں کام کر رہے یہ بہتر ڈاک سے کام کر رہے ان کا ایک پرشیشن ہو تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا پہلا ہی دن تھا اور ہمارے جو پرشیشن شکتے انہوں نے ایک اتائن میں نمی دیا ایک کاغذ اور ایک پہ نامے تھمایا جنگل میں ہم لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک چندن کیجئے آپ ہم سبھی مرنے والے ہیں مرتیو سبھی کو آنے والی ہیں یہ کھلا سچ ہے ہم سبھی جانتے ہیں لیکن اس کے بارے ہم زیادہ سوچتے نہیں تو انہوں نے کہا کہ آج جائیے چندن کیجئے سوچئے کہ کبھی نہ کبھی آپ مرتیو کے سمیپ ہوگے اور شاید آپ کی مرتیو ہو جائیں گے اور اگر کس نے چاہا کہ آپ کی ایک ٹوم بنائے جس کو ہم سمادی کہیں گے مارا ٹیتہ بن جادا تھرڑ دو مندو اگر وہ ٹوم بنائے جائے تو اس پہ کیا لکھا ہونا چاہیے ابھی دوڑے حذی بھی آ لیں گی میں کہتے ہیں آپ ہت لیجئے لیکن صحیح جیون کے بارے میں سوچئے ہائیر بینوں بہت بہت ہم شکشہ بہت لیتے ہیں بہت ساری دن سب پتے ہم جمعاتے ہیں لیکن جیون کا اتنا ہی عرطہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں ہم یہ بات سمجھ میں آئے ہر ایک نے کیا لکھا عشو نے کیا لکھا مجھے یاد نہیں لیکن ایک میں نے دیکھا اس سمیے کے میرے جتنے سافی تھے اس پرکات کے یوار ابھی ڈھوڑنا بڑا مشکل ہے ایک جذبہ ہمیں تار کہ ہم نے سمجھ کے لئے کچھ کرنا ہے عرطہ سوئیم کے بکات کے ساتھ سمجھ کا بکات کرنا ہے اور جس پرکات سے ان سبھی لوگوں نے جوک دیا اس سے مجھے لگتا ہے جیسے کی جب سنیل باتا رہے تھے میں سمجھ بڑا بھاوک ہو رہا تھا کئی لوگوں کو ہم نے جیون کا بدل دیا ابھی کونشہ رہے نگر کے ہم بات کر رہے ہیں رامباک کے ایک جو بڑھ پٹے وہاں سے بہت سارے کلاکار دکھلے ہیں جنہوں نے دلی ترگموں میں کام کیا اور یہ کئیسے لوگ ہیں لیکن یہ سارے لوگ ایسے بسپی سے آ رہے تھے جہاں ایک پرکار سے کوئی گنجائش نہیں تھی حضرت ان کو صحیح محول نہیں ملا تو اس محول میں انہوں نے اپنا جیون جو ہے برباد کر دیا ہوتا لیکن اس آندولن میں کئی دکھوں کو ایک نئی رہا دی اس میں سے اچوک جی بھی ایک ہے اور مجھے لگتا ہے اس صحیح میں کہ ان کا ارچیت ایسا صدقار ہے پڑھنے کی روچے ہم نے بہت تھی شاکہ کا عدیش یہ تھا کراتے کی جکرہ بہت بار ہوتی ہے میں اپنے آپ کو بہت بڑا کراتے کا ٹیچر نہیں مانتا بھرے لوگ بہت جانتے ہیں لیکن کراتے کا عدیش یہی رہا کہ ہم مانسک شارعرک بہت دیکھ اور نیتک اس سے اپنا بکات کریں خاص کر مجھے رہتا ہے اشوک کے بارے میں میرے اور چند ساتھی ہے ان کے بارے میں ایک بات کا اور مجھے فقر ہے دیکھئے بھائیو بہنوں بہت سارے کلہ کار بنتے ہیں اپنا بڑا اونچہ نام کرتے ہیں شہرت حاصل کرتے ہیں لیکن خاص کر میرے ایسے کچھ کلہ کار دوست کے بارے میں مجھے بہت ہی عدی ان کے پر تھی حادر کی سنمان کے پانہ ہے کیونکہ یہ لوگ نرویت نہیں ہے کیونکہ اکثر جب شہرت ملتی ہے نام ہوتا ہے تو بہت آسانی سے ہم الگ راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں لیکن جیسے کہ ان کا جکر کیا گیا ہے وہ تو صوباری تک نگاہتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہونے لوگ اس سمیے نرمان کیایا ہے ایسی پرینہ ان کو دیں جہاں ایسے لوگ تیار کرسکے ہیں اور آشوک جنہیں وہی کام کیا اصل میں درشت ناکور میں ہمارا بہت سارا کام چل رہا ہے دھارمی کام چل رہا ہے کرادے کا کام چل رہا ہے لیکن اس کی نیو جو ہے وہ آشوک بھیانے رکھئے ہیں مجھے یاد ہے جب میں ہلاشیلین میں آگے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری بستی میں یہ ہونا وہ جنوی ہے وہاں آپ آئیے تب میں کہنے لگا کہ ہمارے پاس ابھی ٹیچر نہیں جاتا لیکن وہ بار وار پیچھے لگے رہے اور میرے کھمارے بھندے جو ابھی نہیں رہے ہمار جو تھی اور آشوک کی پرینہ کے بیجے سے ہم نے کاؤسلہ نگار اور بازیو میں جو تھا رہا ہے اس کو ہے وہاں شاکہ نیرمان کی اور نشیدی ان کی پرینہ سے کئی یوکوں میں ایک پریورتان آیا تو مجھے لگتا ہے انہوں نے خود کوئی سوارا ایسی بات نہیں کئی لوگوں کے جیون میں انہوں نے بہت دوڑا یوکدان دیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار سے جو آئیجن آپ لوگوں نے کیا ہے جو سمیدھی نے کیا ہے ان کو میں بہت بہت دنیا بات دینا چاہتا ہوں کہ صحیح میں اس پرکار سے نشوار سیوہ کرنے والے لوگ ابھی بہت کم نظر آتے بہت سارے لوگ کیونس آتھ مجھے لگتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جذبہ بہت کم لوگوں میں لیکن اس کارکم کی وجہ سے شاید ایک مثال لوگوں کے سامنے دے گی کہ کچھ ایسے بھی بنتے ہوتے ہیں وہ سوئیم کو تو دکھنیت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اوروں کو پڑھنا لیتے ہیں اس بات کا مجھے ہر دن پکڑا رہا بہت کم ان کا دوست ہوں ایسے ان کی بڑی شکایت رہتی ہے کہ بہت میں بیزی رہتا بہت دار بہت دار بہت دیں بھئی گھر پہ آ جاؤ ابھی دوست ہونے سے کبھی کبھی کھڑی کھڑی بھی سناتے ہیں لیکن صحیح میں بڑی ویسا تھا ہونے سے ہوتا نہیں لیکن کچھ دوست ایسے چند ہے کہ جن کا استان میرے ریزے میں ہر دم بنا رہے گا بھلے ہم ملے نہیں لیکن ایک بہت بڑا سمیہ ہم نے ساتھ میں بتایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے ابھی شستی پرتضہ میں بھی یہ سما رو لے رہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کارے کرتا ہے وہ کبھی رکھتا نہیں اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور ڈبل جوز سے جیادہ طاقت سے جو شیطر میں وہ کام کرے وہ شیطر میں وہ کام کریں گے بھائی اور بھائی نے ایک بات میں بتانے چاہتا ہو میں کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا کلاگار نہیں مانتا لیکن کلا کے پرتی میری ہر دم رو جان رہی کلا کے پرتی بڑے ہی روچی رہی اور میرا یہ ماننا ہے کہ کلا ہے ایک ایسی چیز ہے بھلے میں میں بدیزب پڑھاتا ہوں لیکن اکثر ہم لوگ اس بات کی چھتہ کرتے ہیں کہ جھان کی ہم بات کرتے ہیں لیکن کلا کے بارے میں سا کہتے ہیں کہ اندارک میں تھڑھا اچھا سنگیت اچھا ساہتیا اچھا اندرکت اپنے بہت سندھر ملتا جب ہی دیکھا من موہ لیتا ہے ہمارے من چیز کرتے ہو اچھا اٹھاتا ہے اور مجھے ایسی بات کی خوشی ہے کہ اشوک جیسے لوگ ہمارے اس شاکہ سے آئے اور اس شیط رمیابنی سیوہ دے رہے ہمارے سنگر کا ایک بڑا مہتوپرنہ پرنسپل ہے آٹ اور کلچر کو بڑا بات ہوتے تھے کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس مادیم سے ہم لوگوں کا پروزن کر چکتے ہیں ہم جو ہوتے ہیں ہمارے جو بدی ہے دماغ ہے اس سے زیادہ بھاؤنا بڑے پروزن ہوتے ہیں اور اس لئے جو چیز جو بیچار جو ملے آپ لوگوں سے پہنچانا چاہتے ہیں اگر ایک کلا کے مادیم سے پہنچانا چاہیں گے تو یہ بہتی سشک ترک سے جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اشک جنہیں وہ بہت بڑا کام کیا ہے ان ملیوں کو ان کے قویدہ کے مادیم سے ان کے ناٹکوں کے مادیم سے گیتوں کے مادیم سے انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے میں یہی آشا کرتا ہوں کہ ان کو سو سے ادھک برچہ کا جیون ملے تاکہ اسی پرکار کے سیوہ ان کے جاری رہی ان کا جو جیون ہے ادھک سوستہ ادھک خوشاک اور اسی پرکار کا جو سیوہ کا ان کا ججوہ ہے وہ بنا رہے اور خاص کر رہو کہ پریوار کو میں دھنیوہ دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کو ایک بڑی ساتھ دی ہے اس وجہ سے کہ اپنے شیطر میں دی کام کر سکے تو بہت بہت آپ کو میں دھنیوہ دیتا ہوں بدائی دیتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ اس کے آگے کا جیون آپ نے ابھی تک جو کیا اس سے ادھک آپ کر پائے ایسی میں آشا کرتے کرتا ہوں اور یہی میں اپنے شبدوں کو بھی راب دیتا ہوں دھنیوہ دیتا ہوں موسیقی